راجستان کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ سبجیاں فیمس ہیں جنہیں الگ الگ طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ سبجیاں سبجی منڈی سے تاجہ روپ میں لاکر لوگ بناتے ہیں لیکن سبجی منڈیوں میں سبجیوں کے بھاہو کبھی کبار آسمان چھو جاتے ہیں تو ایسے میں راجستانی لوگ دیسی پرمپرا گج جائکے کی سبجیوں کا سہارا لیتے ہیں جن میں ایک ایسی سبجی جو بینہ کسی ہری سبجی کے بنتی ہے اور اس کا سواد بھی لا جواب ہوتا ہے یہ سبجی پورے راجستان میں فیمس ہے جسے بیسن گھٹا کے روپ میں جانا جاتا ہے یہ انہوں کی سبجی پوری طرح سے مسالے دار گریوی میں بنتی ہے اور بیسن گھٹا کی سبجی کو تیکھے روپ میں بنایا جاتا ہے جس سے اس کا سواد لا جواب ہوتا ہے بیسن گھٹے کی سبجی میں جیادہ تر سامن نے مسالوں کا ہی اپیوک کیا جاتا ہے بس کچھ سپیشل مسالے جس سے اس سبجی میں گجب کا سواد آ جاتا ہے اس سبجی کو بنانے کے لیے بیسن دھائیں اجوائن پاوڈر لال مرچی پاوڈر دھنیا نمک کستوری میتھی اور گریوی بنانے کے لیے ٹرماٹر پیاج ادرک لسون کا پیسٹ کی آوشکتہ پڑتی ہے بیسن گھٹی کی سبجی کو بنانے سے پہلے اس کے لیے بیسن گھٹوں کو تیار کیا جاتا ہے اس میں بیسن اور اجوائن کے مسالہ ڈال کر اسے اچھی طرح گوند کے اسے پانے میں اُبال کر تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد مکھ سبجی کو تیار کیا جاتا ہے اس سبجی کو بنانے کے لیے مسالہ دار گریوی پیسٹ کی سب سے زیادہ آوشکتہ ہوتی ہے اسی سے سبجی میں لاجواب سواد بنتا ہے بیسن گھٹا کی سبجی کے علاوہ ویسے تو راستان کا ہر جائے کا فیمس ہے پر ویسے اس روپ سے راستان کی چٹپٹی سبجیوں میں لوگ بیسن گھٹا کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں راستان میں آنے والے ویدیسی پرٹکوں کی بھی پہلی پسند بیسن گھٹا ہی ہے جسے پرٹک بڑے سوک سے کھاتے ہیں اور اس سبجی کی ڈیمانڈ بڑی بڑی شادی پارٹیوں میں بھی خوب رہتی ہے جسے الگ الگ طریقے سے مسالوں سے بنایا جاتا ہے اور یہ سبجی راستان کے ہر گھر میں خوب بنتی ہے کچھ لوگ تو گھر میں آنے والے مہمانوں کا سواد بھی اس بیسن گھٹا کی سپیشل سبجی سے ہی کرتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں کہ سٹوڈنٹ سے جو ہوتل میں کوکنگ کی ٹرننگ لے رہے ہیں راستے میں رنام کرتا آر سنگھ ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا بیسن گھٹے کی سبجی کے بارے میں ایک خود ایک بک ہوں اور راستان کا جو بیسن گھٹا ہے وہ پارپر کی روپ سے راستان بیار سیادیوں جو بات کرے ہیں ہوتلس وغیرہ ان میں راستان کا ایک وسیس سبجی ہے اسی بینا مارکٹ جائیں گھرہ پر بنا جاتا ہے اور یہ دیکھا جائے تو اس حساب سے بہت شاندار ہوتی ہے اور اس کی جو ایک راستان کی سنسکرپی سے اہم جڑاؤ ہے اس سبجی کا بیسن گھٹا یہ بہت اچھی سبجی ہے بینا ایک اچھی گریری کے ساتھ میں اچھے مساروں کے ساتھ میں یہ راستان میں ایک اپنا مہت دور دیتی ہے جیسے بھی دیسی مہمان ہو یا دیسی مہمان ہو اس سبجی کے سبجی کے سبجی کے سبجی دیوانے ہیں اور راستان کے ساتھ ساتھ ہی باہر سے دیس بر سے آنے والے لوگوں کو بھی ہے اپنی اور آکرشت کرتی ہے اور اس سبجی کا جو ایک بر اس کو جو سواد ہے ایک بر چکلے اس کے باب میں یہ اپنے طرف منموحیت کرتی ہے تو یہ بہت بیسن اس راستان کے ساتھ سے بہت ہی اس ویسن سبجی ہے جو آپ کو راستان کے ہر گھر میں ہر کاؤں میں ہر جگہ آپ کو دیئے دل جائے گی اسے ستا ہے